نحمد صلی اللہ رسول کریم امم آباد مکتوبات مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ میں پچھلے نشست جو ہوئی تھی اس میں ہم نے مکتوب نمبر بائیس دفتر اول کا پہلا حصہ کیا تھا صرف تھوڑی سی یاد دیانی کے لیے یہ حضرت مجدد صاحب رحمت اللہ علیہ نے شیخ عبد المجید بلد شیخ محمد مفتی لاہوری کی جانے برسال فرمایا تھا اور اس کا نوان تھا روح و نفس کے درمیان تعلق کی وجہ کے بیان میں ان کے عروج و نزول کا بیان جسم و روح کی فنا اور ان کی بقا کا بیان مقام دعوت کا بیان اولیہ میں سے جو صاحبان فنا ہے اور جو مقام دعوت کی جانب لوٹنے والے ہیں ان کے بیان میں اس میں کچھ سائیس مکتوب کا پچھلی بہر ہم نے پڑھا اور اس پہ تھوڑی تشریح ہوئی جو آخری نکتہ جہاں ہم نے بات جس پہ کر لی تھی اس کو تھوڑا بریفلی میں ٹچ کر لوں گا اور اس کے بعد پھر آگے چلیں گے آخری نکتہ یہ تھا کہ جو حضرت نے فرمایا تھا کہ پس اس نور نے ظلمانی معشوق یعنی روح کے بارے میں بات کرنے اور ظلمانی معشوق یعنی نفس کہ مشاہدے میں غرق ہونے اور انصر جسم سے تعلق کی بنا پر جو کچھ اسے اپنا پہلا شہود قدسی سے حاصل تھا یعنی اللہ کے دیدار سے حاصل تھا اس کو فراموش کر دیا یہاں میں آخری بات یہ کی تھی کہ جب یہ روح جسم میں آئی اور اس قدر اس کے ساتھ اس پہ فریفتہ ہو گئی نفس پہ فریفتہ ہو گئی یہاں تک کہ اس نے جو اپنا تعلق معالہ تھا اور جو شہود قدسی یعنی اللہ کا جو دیدار تھا تو اس ساری کیفیت کو اس نے زائل کر دیا اور کلی فریفتہ ہو گئی نفس اور اس جسم کی راہت پہ تو یہ موضوع تو ہم نے پوری تفصیت سے تشریح ہو گئی تھی آگے فرماتے ہیں کہ اگر اسے دوسری بار مطلوب اقدس کے مشاہدے میں آحسن طریقے سے استغراق حاصل ہو گیا اور بارگاہ مقدس کی جانب کامل توجہ میسر ہو گئی تو اس وقت ظلمت اس کے تابع ہو جائے گی یعنی اگر پھر دوبارہ پہلی بار اس کو یہ کیفیت کب حاصل تھی جب آسمانوں پہ جبروں کی تخلیق ہوئی اور اللہ کے سامنے وہ حاضر ہوئی تو وہ اللہ کا دیدار وہ اللہ سے کلام وہ پہلی بار تھی اب دوبارہ اس دنیا میں جیسے میں نے آپ سے عرض کیا تھا وہ آدم علیہ السلام والی بھی مثال عرض کی تھی کہ پہلے جو انسان کو جنت دی گئی تھی وہ عطائی تھی آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے اپنے محض فضل سے جنت عطا فرمائی پھر اللہ پاک نے چاہا کہ نہیں اس کو تم پھر اللہ پاک نے چاہا کہ میں تمہیں جس مقام پہ لانا چاہتا ہوں اس کے لئے تم کچھ محنت کرو قسبی ہونا چاہیے یا نکتہ یہ بھی آتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بعد میں فرشتے یہ بھی کہتے ہیں اللہ پاک آپ نے ہمیں بنایا اور ہمیں خدمت کے لئے چن لیا اور آدم علیہ السلام کو بنایا اور ان کو ڈائریک جنت کے لئے چن لیا تو ہم نے اگر آدم علیہ السلام نے کوئی نافرمانی نہیں کی اور وہ تیرے بندے ہیں اور تیرے مطی ہیں ان کو تُو نے یوں نواز دیا ہم بھی تو تیرے مخلوق ہیں تیرے بندے ہیں تو ہمیں بھی جنت ملنی چاہیے بات تو بنتی ہے نا اور مخلوق بھی یہ کیا سکتی ہے اللہ اس انسان کو آپ نے ڈال دیا ٹھیک ہے اچھی بات ہے ہمیں بھی جنت دیجئے اب دیکھیں جنت اللہ پاک سبحانہ تعالیٰ نے کس کے لئے بنائی انسان اور جنات کے لئے اللہ پاک نے جنت اس مخلوق کیلئے نہیں بنائی وہ نورانی مخلوق وہ معصوم مخلوق فرشتے ہوں یا اور ایسی مخلوق جو اللہ جانتا ہے جو ہر وقت اللہ کی حمد اور عطاعت میں لگی ہوئی ہے یہ درخت بھی تو کیا سکتے تھے اللہ ہم تو ہر وقت تیری حمد کرتے ہیں سنا کرتے ہیں ٹھیک ہے تُو نے انسانوں کو جنت دے دی تو ہمیں بھی جنت میں ڈال فرشتے یعنی صرف سمجھانا کے لئے ارز کرتا ہوں وہ کہیں گے ہمیں تُو نے ان کی انسان کی خدمت پہ کیوں لگا دیا جنت کا نظام ہم سمالیں خدمت کریں وہاں سارے نظام ہم سمالیں تو ہم میں اور اس انسان میں فرق کیا ہے یعنی اس نے کیا ایسا کمال کیا ہے کہ جو آپ نے اس کو ایک عالی نعمت سپریم نعمت عطا فرمائی تو اس کی حجت کیا ہے اس کی ریزننگ کیا ہے تو یہاں آپ کو سمجھ میں آیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ یاد رکھیں اللہ کسی کو جواب دے نہیں ہے وہ جیسا چاہے کرتے ہیں مگر ایک ترتیب اللہ نے اس کائنات کے معاملے میں خود ہی بنائی ہے وہ کیا ہے کہ اللہ پاک نے اس جہان کو اب دارالاسباب بنا دیا اس پورے جہان کو صرف ہماری دنیا یا ہماری انسان نے یہ پورا جہان اب دارالاسباب ہے یہ اسباب کے ماں تحت چلتا ہے سورج کے اندر اگر ہائیڈروجن اور پتہ نہیں کس کس چیز کے ایکسپلوجنز ہوتی ہیں وہ ایک نظام ہے کیا اللہ پاک اس پہ قادر نہیں تھا کہ سورج بغیر کسی چیز کے بس روشنی ایسی دے دے وہاں ایسی آگے نکلنا اور ایسے دھماکے ہونا اور کہتے ہیں ہزاروں کرون ایٹم سے زیادہ دھماکے ہر لمحے ہونا اس کی کیا ضرورت تھی اللہ کیا اس کا موتاج تھا نہیں یہ بھی اللہ پاک کے حکم سے کیونکہ اللہ نے اس کو دارالاسباب بنایا یہاں ایک اور نکتہ بھی اسی طرح ہماری جو زندگیاں ہیں اس کو بھی اللہ نے اپنے حکم سے سبب سے جوڑا ہے کو پھر یہ باریک نکتہ ہے اس کو چمجھے کرنے والی ذات صرف محض اللہ سبحانہ تعالی کی ہے اور یہ توقع ہے کہ جو ہمارے اردگرد ہو رہا ہے اس پاس ہوگا سب اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے مگر ہمیں کیا حکم ہے کہ تم سبب اختیار کرو محنت کرو میں کہوں جی میری روزی تو مقدر ہے تو میں گھر بیٹھ جاؤں مجھے روزی مل جائے گی یہ اللہ کے حکم کی نافرمانی ہے یہ توقع نہیں ہے آپ کا فرض یہ بنتا ہے کہ آپ محنت کریں آپ کام کریں آپ کاروبار کریں آپ مزدوری کریں آپ جو بھی پیشہ اختیار کریں گھیتی باڑی کریں اور ساتھ ساتھ توقع اللہ پہ کریں مگر اللہ نے یہ دنیا سبب سے جوڑی ہے دیکھیں نا سبب ہے ہدایت کے لئے سبب کیا ہے ہمیہ علیہ السلام کیا اللہ چاہتا تو قرآن پاک ہر صحابی کے دل پہ ویسے ہی اتار دیتا اس کی تشریح ویسے ہی اتار دیتا نہیں ایک سبب بنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ان پہ قرآن اترا پھر انہوں نے اس قرآن کو باقاعدہ سمجھایا اس کی تشریح کی اور اس کی عملی تشریح کر کے دکھائی اب ایک منٹ لئے آپ سوچیں کیا اللہ پاک اس بات کا مہتاج تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر لوگوں کون لانے کا نہیں مہتاج نہیں تھا مگر وہ کہتے ہیں as a policy آپ نے بڑی بڑی کمپنیز میں دیکھا ہوگا کہ یہ ایک پالیسی ہے چھوٹی سی مثال ہے سمجھانے کے لئے صرف فرض کر رہا ہوں کہ ہر آدمی کمپنی کا بیج پہنتا ہے آپ جائیں بڑی بڑی کمپنیوں میں ہوتا ہے کہ آپ جب ان کے آفس میں جاتے ہیں تو یا ویزٹرز بیج ہوتا ہے یا ہر آدمی کے یہاں بیج لگا ہوتا ہے اور وہ بیج وہاں کے ایک جونئر اکاؤنٹس کے بندے پہ بھی لگا ہوتا ہے اکاؤنٹس منیجر پہ بھی لگا ہوتا ہے اور اس کمپنی کے جنرل منیجر کے بھی لگا ہوتا ہے ہر آدمی نے وہ بیج پہنا ہوتا ہے اب جو ادھر کا جنرل منیجر ہے وہ کہے جی میں تو اتنا بڑا صاحب ہوں میں ہی کیوں پہنوں بھئی کمپنی نے ایک policy بنا دی تو یاد رکھی اللہ سبحانہ تعالی نے اس دنیا کو سبب سے جوڑ دیا بلکہ اس کائنات کو سبب سے جوڑ دیا یہ اللہ کی policy ہے ہاں جہاں وہ چاہتا ہے وہ system کو override کر دیتا ہے جیسے کسی کمپنی میں ایک policy بنی بھی ہوتی ہے مگر جب وہ چاہتے ہیں اس policy کو override کر دیتے ہیں جو لوگ companies میں کام کرتے ہیں ان کو اس کے تجربہ ہے تو اس میں ایک نکتہ اور بھی میں آپ سے یہ ارز کر رہا ہوں کہ مسلمان کا کام محنت مشکت اسباب کو پودی ایکسٹریم اختیار کرنا ہے یہ اس کو حکم ہے سستی مسلمان کے شایان شان نہیں ہیں مسلمان کے لئے حکم یہی ہے کہ اسباب پورے اختیار کرو اور پھر مصببہ الاسباب پہ یقین کرتا یہاں میں ارز یہ کر رہا تھا کہ آدم علیہ السلام کو اب اللہ پاک نے حکمت تکوینی کے تحت دنیا میں بھیجا اور پھر حکم واقعہ اب تمہاری جو جنت کا حصول ہے یہ قص بھی ہے اب ہم نے تمہارے دنیا میں بھیج دیا اب تم قص کرو گے یعنی ایفرٹ کرو گے پروفر ایفرٹ کر کے آو گے تب تمہیں اب جنت میں پہنچایا جائے گا اب دیکھیں اب اس کے بعد کوئی فرشتہ یہ اوبجیکشن نہیں اٹھا سکتا میں نے کہا تھا کہ کوئی فرشتہ تو اوبجیکشن اٹھاتے نہیں مجھے ہماری سمجھنے کے لئے یا کوئی اور مخلوق یہ اوبجیکشن نہیں اٹھا سکتی کہ اللہ پاک ہم میں اور یہ تو برابر تھے ہم بھی اطاعت کرتے ہیں یہ بھی اطاعت کرتے ہیں تو ان کو کیوں جنت دے دی تو اللہ پاک نے ایک تو یہ سمجھ میں آیا کہ اب جوڑ دیا کہ قصب انسان کو حق اور باطل کی چوئس بھی دے دی تمیز بھی دے دی اور چوئس بھی دے دی اختیار بھی دے دیا اور اب اس کو کہا کہ اب تمہارا کمال یہ ہے کہ ہم نے تمہیں ظلمت سے جوڑ دیا نفس سے جوڑ دیا ہے ایک جسم سے یعنی جیسے میں نے کہا نا ایک ہمارا ہوتا ہے صفات ملکوتی اور ایک صفات حیوانی جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ ایک ایک اینمل سیلف ہے اور ایک آپ کیا یہ سپیرچل یا انجلک سیلف کہہ دے ان دونوں کو جوڑ دیا روح پاک صاف کہاں سے آئی ہے بلکل پیورٹی سے آئی ہے بلکل صاف سترا اللہ پاک نے اس کو بنایا اور جب تک آسمانوں میں تھی اس میں کوئی گناہ نہیں تھا بلکل پاک صاف اس کو صرف کس کی محبت تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعلق اس کا اوریجن کہاں تھا اب اس کو یہاں بھیجا اور پھر اس روح کے اندر ایک درجہ جیسے مجدد صاحب نے پہلے بھی فرمایا کہ ایک درجہ اس روح کے اندر اس نفس کی محبت جسم کی محبت ڈالی اگر یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں ڈالتے تو یہ بلکل تضاد رہتا یہ ایک دوسرے میں مکس ہی نہیں کرتے وہ ایسا ہوتا جیسے آئل اور پانی ایک دوسرے میں مکس ہی نہیں کرتے نہیں اس کا ضروری تھا ورنہ ایک ایسا تضاد ہوتا روح کہتی میں تو مانتی نہیں ہوں جسم کی تو یہ بھی کوئی پھر امتحان نہیں ہوتا یا امتحان یہی ہوا کہ روح کو ایک درجہ کشش دے دی گئی اب ہوتا کیا ہے کہ ہم یہاں آکے اس کشش کو اگر اس پہ محنت نہیں کرتے تو یہ کشش اتنی بڑھ جاتی ہے نفس کی اور اپنی خواہشات کی کہ انسان کی روح اپنے اصل کو بھول جاتی ہے جو حضرت فرمارہ نا کہ اپنا پہلے پہلے شہودِ قدسی سے جو حاصل تھا اس کو جو تعلق اللہ سے جو پہلے دیدارِ الہی سے حاصل تھا وہ پھر چلا جاتا ہے یعنی ہم آہستہ آہستہ روح جو ہے نفس کے رنگ میں رنگ جاتی ہے اور چیلنج کیا ہے کہ روح کو چیلنج یہ ہے کہ تم نے نفس کے رنگ میں رنگ نہ نہیں ہے بلکہ نفس کو اپنے رنگ میں لے آنا ہے اور یہی کہہ رہے ہیں کہ حقیقت میں نفس آپ کے تابع ہو جانا چاہیے آپ کا اینمل سیلف جو ہے وہ سپریم نہ ہو آپ کی صفات ہے ہیوانی جو ہیں وہ دراصل آپ کی صفات ملکوتی کے ماں تحت ہوں یہ جو روح ہے اس کو اللہ پاک نے سوار بنایا ہے اور گھوڑا بنایا ہے اس نفس کو آپ دیکھئے اگر سوار مضبوط ہوتا ہے تو گھوڑے کا بڑا پوزیٹیو مضبط استعمال ہوتا ہے وہ گھوڑے پہ آپ چل کہاں کہاں سفر کر سکتے ہیں اسے کام لے سکتے ہیں بہت ساری چیزیں مگر اگر گھوڑا موزور ہو اور سوار کمزور ہو تو سوار جانا مشرق کی طرف جاتا ہے گھوڑا اس کو مغرب کی طرف لے جاتا ہے اور وہ بے بس ہوتا ہے وہ بے بس ہو جاتا ہے تو یہی ہمارا جب جسم اور ہمارا نفس مضبوط ہو جاتا ہے تو ہماری روح ہمیں ایک حد تک کسی نشے میں ہیں سگرٹ ہو نسوار ہو حفیم ہو کچھ بھی ایسی کوئی بھی نشے میں کیا ان کو عقل نہیں ہے کہ یہ ہماری لئے نقصان دیں ہے مگر ہوا کیا ہے کہ وہ جو ہیوانیت تھی جو animal self تھا ہیوانیت کیا کہتا ہے کہ بس میرا پیٹ پورا ہو جائے میرا desire میری خواہش پوری ہو جائے بس اس کی یہی اس کا end all be all یہی ہے اور آج ہم اپنے اردگرد دیکھیں ہمارا بھی میں جنرل بات کر رہا ہوں end all be all یہی ہے کہ کھالو زیادہ سے زیادہ پہن لو بہترین سے بہترین گھر بہترین سے بہترین یعنی صرف اپنے اس جسم کو خوش رکھ لو ہم نے روح کو بالکل نظر انداز کر دیا نگلیکٹ کر دیا اب یہ ہو گیا animal self ٹھیک ہے وہ animal self آپ کا پیٹ تو بھر گیا ذائقہ بھی بہت اچھا آ گیا سب کچھ آ گیا مگر پھر روح بے چین بھی ہو رہے گی کیونکہ آپ ہم اشتراک ہیں اس جسم کے اور اس روح کے اور یہ وہ والی روح ہے جو اللہ کا دیدار کر کے آئی ہے ٹھیک ہے تو اس کے اندر default setting تو اس میں اس کے الہی ہے تو بہرحال اب ہماری ساری محنت کیا ہے کہ یہ جو ہمارا صفاتِ ملکوتی ہیں یہ حاوی آ جائے اور اللہ بھی یہ چاہتا ہے نفس کو مارنا نفس مٹتا نہیں ہے یاد رکھیں ہم کہاں نفس مر گیا نہیں مرتا نہیں ہے مگر یہ ضرور ہوتا ہے کہ نفس کی حیت تبدیل ہو جاتی ہے نفسِ لواما جو ہے نفسِ امارا جو ہے وہ لواما بن جاتا ہے اس سٹیج پہ آدمی حق کی طرف تو مائل ہے مگر گناہ بھی ہو جاتا ہے اور اس کے بعد ایک سٹیج آتا ہے نفسِ مطمئنہ کہ جب وہ اتنا راسخ ہو جاتا ہے اپنی صفاتِ ملکوتیت میں کہ اس کو قرآن بھی جو ہے اس کو کہتا ہے نفسِ مطمئنہ یہ اس کا حصول ہمارا مقصود ہے اور پھر اس آدم علیہ السلام کو جو بھیجا گیا یہی کہ اپنے نفس پہ ایسا غلبہ حاصل کر کے آؤ تو میں تمہیں میرٹ بیس پہ پھر یہ جنت عطا فرماؤں گا یاد رکھیں جب میں میرٹ بیس کہتا ہوں پھر بھی یاد رکھیں کرم اللہ کا ہوتا ہے کرم اللہ کا ہوتا ہے فضل اسی کا ہوتا ہے مگر ایک ازباب کے درجے میں یہ میار اسی نے بنایا ہے کہ جاؤ یہ میند کر کیا ہوتا کہ اب تمہاری جنت جوگی وہ قص بھی ہوگی اور یہ اللہ کی شان ہے انسان کی کیا عقاد اور ہماری کیا قصب اور کیا کہیں گے یہ اس کا ہے کہ ہم تھوڑا سا کام کرتے ہیں وہ ہمیں کریڈٹ دے دیتا ہے ہمارا کریڈٹ نہیں منتا جیسے میں پہلے بھی کہا جسم بھی اس کا طاقت بھی اس سے ساری چیزیں اسی نے وطا فرمائی ہے اور پھر جب اسی کی چیزیں اسی کے مال اسی کے پیسے اسی کی صحت پر ہم کوئی کام کرتے ہیں تو ہم اس کا کریڈٹ خود کیسے لے سکتے ہیں کہ میں نے کیا میں نے یہ کواں کھدوا دیا پھر یہ تیرے پاس طاقت کہاں سے آگئی ریسورسز کہاں سے آگئی پیسے کہاں سے آگئے یہ سمجھ کہاں سے آگئے کہ کواں کھداؤں لوگوں کو فائدہ ہو سب اللہ نے کیا مگر اس کی مہربانی ہے بہرحال اللہ پاک یہ چاہتا ہے کہ جیسے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ وما خلقت جنہ والانساء اللہ لعابدون میں بار بار یہ پڑھتا ہوں کہ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے اللہ چاہتا ہے جاؤ میری معرفت حاصل اب کر کے آؤ مجھے پہچان کے جاؤ کیونکہ پچھلی بار بھی میں نے عرض کیا تھا جس فورا ریمائنڈر کہ بہت ساری صفات ہم جنت میں اگر آدم علیہ السلام کو جنت سے نہ نکالا جاتا تو بہت ساری اللہ کی صفات کا اظہار نہ ہوتا کوئی گناہ نہ کرتا اللہ معاف کس کو کرتا کوئی توبہ نہ مانگتا اللہ رحم کس پہ کرتا آپ دیکھیں کئی صفات ہیں جو جنیا میں آنے کی وجہ سے اگر آدم علیہ السلام جنت میں ہوتے تو یہ ساری صفاتیں ہوتی نہیں تو اللہ نے چاہا کہ ہم پہچانے جائیں تو اب ہمارا اب ٹاسک ویسے کیا ہے get back to our origin آج کل تو ویسے بھی organic کا بڑا ہے نا back to the basics دیکھیں میں صرف سمجھانے کے لیے آج کے دور کے حساب سے آج organic کی قیمت سمجھ میں آرہی ہیں لوگوں کو وہ 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 سبزی جو کھات کے بغیر یا قدرتی کھات یہ گوبر اور اس چیز میں قدرتی طور پر back to basics جس طرح بنی ہوئی ہے اس میں اگی ہوتی اس کی قیمت کیا ہے اس کے فوائد کیا ہیں origin کی طرف ہم جا رہے ہیں ایک چھوڑی مثال میں نے دی اور ایک یہ بڑا origin ہے جو ہمارا حقیقت میں starting point کا ہے وہ اللہ پاک کا ہمیں تخلیق دے کے وعدہ لینا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں یہ ہمارا وہ origin ہے جس کا میں پھر پچھلی بار بھی ارد کیا تھا کہ مونانہ روم مسنوی جو شروع کرتے ہیں اور جہاں وہ یہ فرماتے ہیں اس بانسری کا قصہ جو اپنے اصل کے فراق میں رو رہی ہے وہاں اسی طرف اشارہ ہے کہ روح یہ بانسری کیا ہے یہ روح ہماری اور اصل کیا ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تعلق تو اصل کے فراق میں اس روح کا یہ روح تڑپتی ہے میں آپ سے حقیقت کروں تا وقت ہے کہ ہم اس کو اتنا کمزور کرتے ہیں کہ اس کو ہم اس کا احساس نہیں کر سکتے ورنہ یہ روح تڑپتی ہے اس کی بھی میں آپ کو ایک عجیب مثال دے دو ایک عالم سے کسی نے پوچھا کہ حضرت ہم اگر کئی اچھی کسی قرآن کی تلاوت کی مجلس میں جاتے ہیں کوئی خیر کی مجلس میں جاتے ہیں تو ایسے نیند کے جھوکے آتے ہیں اور نیند آتی ہے اور ہاں اگر کسی میوزیکل نائٹ میں جائیں ورائیڈی پروگرام میں جائیں تو ساری رات ہم جا کے رہتے ہیں تو انہوں نے کہا یہ بتاؤ کہ اگر تمہیں میں ایک نرم بستر پر سلاوں تو تمہیں نیند آ جائیگی اس نے کہا جی بڑی بہترین نیند آگیگی اور بولا اگر میں کانٹوں پہ تمہیں لٹا دوں تو نیند آئیگی اس نے کہاں سے آئیگی کانٹوں پہ کبھی نیند آتی ہے یہی بات ہے جب آپ اللہ کی نافرمانیوں میں گھستے ہیں تو حقیقت میں آپ کی روح بے چین ہوتی ہے اس کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے اور وہ سو نہیں پاتی پوچھا آپ ساری رات میوزیکل نائٹ پڑے یوں کر کے دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ کہ آپ کی اندر سے روح بے چین ہے اور جب یہاں اللہ کا کلام سن رہا ہے یا کوئی خیر کی بات ہو رہی ہے یا ناتے پڑی جاری ہیں آپ سرس کی مدہ میں کوئی دین کی نزبت سے بات ہو رہی ہے تو وہاں کیا ہوتا ہے سکون ہوتا ہے سکینت ہوتی ہے ایسا میں یہ اپنا تجربہ بھی دے دوں اور کہ بعض اوقات ہم خود ہمیں تجربہ ہوا کہ حضرت کی مجالس میں حاضری میں کہ اچھے خاص حضرت کی جو مجالس پہلے بھی ہوتی تھی وہ ٹیوزڈے عشاء کے بعد ہوتی تھی تو وہ بھی کوئی سونے کا وقت نہیں ہوتا آدمی کو نیند نہیں آتی اب تو خیر اثر کے بعد ہوتی ہیں تو اس میں بھی نیند کا وقت نہیں ہے مگر دونوں وقتوں میں ایک چیز ہم نے بعض اوقات ہر وقت نہیں یہ نہیں کہ وہاں ہر کوئی آکے یا نیند پوری کرے مگر بعض اوقات وہ ایسا مجلس شروع بھی بلکل حشاش بہشاش بلکل اب کوئی نیند کا موقع ہینی ضرورت بھی نہیں ہے اور جیسے مجلس شروع بھی ایک عجیب سکون اور غنودگی استغراق عجیب ہو جاتا ہے اور وہاں اس وقت پوری کوشش بھی آدمی کر رہا ہے کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے میں سن نہیں پا رہا یا کیا مگر ایک عجیب انسان جیسے اپنے آپ سے بھی گم ہو جاتا ہے وہ ایک ہم سب نیند کو جانتے ہیں الحمدللہ روز ہوتے ہیں مگر وہ ایک ایسا استغراق ہوتا ہے وہ صرف نیند نہیں ہوتی وہ ایک استغراق ہوتا ہے وہ ایسی ڈیپ سلیپ ہوتی ہے وہ ایسا انسان مہب ہوتا ہے ایک لیے انسان مہب نہیں ہوتا وہ روح کو اتنا سکون ملتا ہے اب وہ پتہ نہیں سکون کے کس ڈائمنشن میں چلی جاتی ہے اور جیسے مجلس ختم ہوتی ہے ہوتا ہے بیک ٹو ڈیوٹی تو بعض وقت یہ بھی ہوتا ہے سکینہ ہوتا ہوتا ہے تو روح کی کریونگ دراصل ہم سب کی روح کی وہی کریونگ ہے حقیقت میں ڈیفولٹ ہے کبھی گناہ بڑھ جاتے ہیں اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ وہ کریونگ کو اپنے دبا دیا ہوتا ہے اس کے موہ پہ ہاتھ رکھ کے دبا دیا ہوتا ہے اس کا گلہ مرزرہ ابھی ہاتھ اٹھتا ہے تو وہ چیخیں مارتی ہے بے چین تو وہ ہوتی ہے تو حضرت یہی فرماتے ہیں کہ پس اس نورِ ظلمانی پس اس نورِ نور نے یعنی نورِ ظلمانی معشوق یعنی نفس کے مشاہدے میں اس سے تعلق کی بنا پر جو کچھ اسے اپنے پہلے شہودِ شہودِ قدسی سے حاصل تھا اس کو فراموش کر دیا یعنی بھول گیا بلکہ وہ اپنی ذات اور اپنے وجود کے متعلقات سے بھی بے خبر ہو گیا ہے بعض وقت ہوتا ہے نا انسان اتنا گم ہو جاتا ہے اتنا بے خبر ہو جاتا ہے کہ اس کو اپنے آپ کا پتا نہیں ہوتا ہے جب کسی کی محبت میں کوئی فریفتہ ہو جاتا ہے نا یہ تجربہ بھی ہے کہ پھر انسان کو اپنا بھی خیال نہیں رہتا کہ کیا ہو رہا ہے ہر وقت اس کے خیال میں ایسا گم ہو جاتا ہے میں سمجھانے کے لئے آپ سے ارز کروں اتنا زیادہ شدید کسی اپنے معشوق کا خیال جب اس روح کا معشوق یہ نفس بن جاتا ہے تو یہ اس کی اتنے تابع ہو جاتی ہے اتنے متی ہو جاتی ہے سو مجھ سو کہ وہ اپنے اوریجن اپنے اصل کو بھی بھول جاتی ہے پھر وہ نور اس کے ہم نشینی سے بائیں طرف سے ہو گیا اور اس کی ہمسائیگی میں دائیں ہاتھ والوں کی فضائل کو ضائع کر بیٹھا دائیں ہم سائب الیمین جہاں بھی کامیابی کی بات آتی ہے قیامت کے روز جو لوگ کامیاب ہوں گے ان کو سیدھے ہاتھ میں پروانہ دیا جائے گا ان کا نام آیا مال دیا جائے گا اور الٹا ہاتھ ایک نشہ ویسے تو دونوں ہاتھ اللہ کے ہیں مگر استلحان جو ہم کہتے ہیں الٹا ہاتھ اگر کوئی منفی کوئی چیز ہے تو اس کو الٹے ہاتھ سے ہم اور حکم بھی یہی ہے کہ آپ نے کوئی ایسا جو خیر کا کام کرنا ہے آپ سیدھے ہاتھ سے کریں کھانا سیدھے ہاتھ سے کھائیں پانی سیدھے ہاتھ سے استعمال کریں وضو شروع کرنا ہے سیدھے ہاتھ سے شروع کریں اور کوئی پلیت چیز ہے وہاں الٹا ہاتھ استعمال کریں تو یہ کہتے ہیں کہ یعنی اور الٹا ہاتھ یعنی جنت والوں کا صاحب الیمین کہا گیا ہے تو الٹا ہاتھ ناکام لوگوں کا تو یہاں ہی کہتے ہیں کہ یہ نور جو ہے پھر سیدھے ہاتھ والوں کی جگہ یہ الٹے ہاتھ والوں کے ساتھ ہو جاتی اس نفس کی محبت میں پس اگر وہ اسی استغراق کے تنگ کوچے میں پڑا رہا اور آزاد فضاؤں میں نہ پہنچا تو اس پر افسوس ہے ہزار افسوس کیونکہ اس کے وجود کا جو مقصد تھا وہ اسے مئسر نہ ہوا اور اس کی استعداد کا جو جوہر بھی ضائع ہو گیا انہی لیلہ ہونے راجون سوری اس نے اوپر کا پیرا پڑ دیا انہی لیلہ ہو ہو میں پھر سیکنڈ پیرا کرتا ہوں یہ پچھلا پیرا یہ دوبارہ میں نے آپ سے پڑ دیا اگر اسے دوسری بار مطلوب عدس کے مشاہدے میں ایسا طریقے سے استغراض حاصل ہو گیا اور بارگاہ مقدس کی جانب کا کامل توجہ محصر ہو گئی تو اس وقت ظلمات اس کے تابع ہو جائیں گے یہاں ہاں جی اب چلو اچھا پچھلی بار بھی سمجھ میں آگئے ظلمات کی اب اس کو اگر یہ خوش نصیب ہے اور اس کو یہ نصیب ہو گیا کہ یہ واپس اللہ سبحانہ تعالی کی طرف یہ ہے متوجہ ہو گیا تو اس کو مقصود حاصل ہو گیا کامل توجہ اس طرف اللہ کی طرف ہو گئی تو اس وقت ظلمات اس کے تابع ہو جائیں گے اور اس کے انوار کے غلبوں میں شامل ہو جائیں گے اب کیا ہوگا جو میں نے کہا اب اس کے ظلمات جو ہوں گے جو اس کا نفس تھا وہ اس کے تابع ہو جائے گا وہ اس کے متبع ہو جائے گا وہ اس کو عبے کرنا اس کی ماننا شروع کر جائے گا اور یہ مقصود ہے جیسے میں نے کہا نفس مرتا نہیں ہے اور ہمیں ضرورت ہے یہ جسم نہ ہو تو ہم نماز کیسے پڑھیں گے جسم کی ہمیں ضرورت ہے اس واسطے اس جسم کو چست رکھنا چاہیے فٹ رکھنا چاہیے اس واسطے کہ بھئی ہم عبادات اور یہ اللہ کی عطاعت صحیح کر سکے تو یہی کہتے ہیں پھر وہ فارم آتا ہے جب the rider is stronger no than the horse اور the rider is not commanding the horse اب وہ جو سوار ہے وہ گھوڑے پہ ہاوی ہو جاتا ہے جو تو نفس ہے اب اس روح کا متی ہو گیا جیسا وہ روح کہتی ہے اس وقت کیا ہوتا ہے جیسا ہمارا نفس کہتا ہے نفس بتا رہا ہے یہ مت دیکھو پتا ہے سوری نفس کہہ رہا ہے یہ دیکھو اور ہمیں پتا ہے روح کہہ رہی ہے نہیں یہ اس طرف نہیں دیکھو پتا ہے ریزننگ بھی ہے سب سمجھ بھی رہے ہیں پھر بھی ہماری بریکیں فیل ہو جاتی ہیں کیوں کیونکہ وہ جو کال آ رہی ہے روح کی روح کی طاقت اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ وہ نفس اس کو کھینچ کے لے کے جاتا ہے ہونا یہ چاہیے تھا کہ روح نفس کو واپس کھینچ لیتی برائی کی دعوت دیکھیں نفس مطمئنہ میں کیا ہوتا ہے یہ بھی ایک نقصہ اور ارز کر دوں نفس لوامہ میں تو یہ ہوتا ہے کہ اچھائی غالب آنا شروع ہو گئی نفس مطمئنہ میں پھر وہ نفس سوری نفس مطمئنہ وہ ہو جاتا ہے وہ نفس ہو جاتا ہے کہ وہ پھر برائی کی طرف دعوت ہی نہیں دیتا اس کے اندر دعوت کے یعنی برائی کا یعنی انہیرنٹ جو اس کے اندر بیج رکھا وہ اپنی جگہ پہ ہوتا ہے مگر وہ کیا کہتے ہیں بینائن ہوتا ہے ملیگنٹ نہیں ہوتا بائی اپسی کرتے ہیں اس میں دو ہوتا ہے ایک بینائن کہ ہے تو صحیح مگر خاموش ہے کچھ نہیں کرنا اور ایکتی ملیگنٹ ایکٹیف کینسل سیلز ہیں تو وہ وہی والی بات ہو جاتی ہے کہ نفس کے اندر ایک وہ چیز تو پڑی تو ہوتی ہے مگر وہ کلی طور پر سبڈیوڈ ہو جاتی ہے اور کلی طور پر وہ متی ہو جاتا ہے نفس مطمئنہ جو ہے وہ پھر پرائی کی طرف دعوت دینا بھی اس وقت اس شخص کو چھوڑ دیتا ہے تو مقصود کیا ہے کہ ہم اپنے اندر نفس اپنے اپنے نفس کو نفس مطمئنہ تک لے کے جائیں اس کو اتنا متبع کر دیں تابع کر دیں جب یہ استقرار کے اس حد تک پہن جائے کہ اپنی ظلمانی متعلق متعلق کو پوری طرح بھلا ڈالے اپنی ذات اور وجود کے طوابعے سے یکسر بے خبر ہو جائے نور نور انوار کے مشاہدے میں فنا ہو جائے اور اس پردوں کے پیچھے سے مطلوب کا ظہور حاصل ہو جائے تو وہ جسم اور روح کی فنا وہ جسم اور روح کی فنا سے مشرف ہو جائے گا اب جو پہلی کیفیت تھی میں نے جو آپ سے ارز کی تھی کہ جب نفس غالب آ گیا یہاں اتنا غالب آ گیا کہ روح نظر نہیں آ رہی تھی اب انورس اس کا اب روح اس درجے تک مضبوط ہو گئی اتنا غالب ہو گئی نفس پہ کہ اب اس روح میں اس خیر کے اندر نفس گم ہو کے رہ گیا وہ نفس ایک طریقے سے جو ہے وہ اتنا مغلوب الحال ہو گیا ہے کہ اب وہ اس وہ بھی یعنی وہ بھی خیر کے رنگ میں رنگ گیا ہے ٹھیک ہے اور یہ جب استغراق اس روح کا استغراق اس درجے جب بڑھ جاتا ہے یہاں تک کہ اب رون جو ہے وہ اس نے نفس کو بھلا ڈالا پہلے وہ نفس کی محبت میں ایسی فنا تھی کہ اس نے اپنے آپ کو بھلا ڈالا تھا اب وہ اللہ کی محبت میں ایسا غالب آ گئی رون نے کہ اللہ کی محبت میں اس نے نفس کو بھلا ڈالا تو یہاں کہہ رہے ہیں یہ جو چیز ہے یہ اپنی ذات اور وجود کے طوابے یہ اکثر بے خبر ہو جائے گا یعنی اب روح اپنی ذات اور اپنی چیزوں سے بے خبر ہو جائے گی اور نور الانوار کے یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مشاہدے میں فنا ہو جائے گا اور اسے پردوں کے پیچھے سے مطلوب یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حضور حاصل ہو جائے گا تو وہ جسم اور روح کی فنا سے مشرف ہو جائے گا اس مقام پہ جب یہاں روح اتنی مضبوط ہو جاتی ہے تو وہ پھر حقیقی طور پہ جس کو مقام فنا کہتے ہیں اس سے اس کو وہ مقام فنا کا مل جائے گا کہ جب اس کے اندر اپنی کوئی خواہش نہیں رہتی یہ وہ مقام ہوتا ہے کہ جب انسان کے اندر اپنی کوئی خواہش نہیں رہتی اس کی کل خواہش راضی بز رضا ہو جاتا یہاں تک کہ وہ بس صرف اپنی خواہش سے بھی بے خبر ہو جاتا ایک ہوتا ہے کہ اپنی خواہش کو جاننا مگر اپنے محبوب کی خواہش کے تحت اس کو تابع بنا دینا اور ایک ہوتا ہے اپنی کوئی خواہش ہی نہ ہو بلکہ اپنی خواہش ہی ہو جو محبوب کی خواہش ہے وہ ہی میری خواہش اپنی خواہش اتنے زم ہو جانا محبوب کی خواہش کے اندر کہ اپنی خواہش کا اس کو خود بھی دراک نہیں ہوتا کہ میری بھی کوئی خواہش ہے وہ کچھ جیسے کتپتلی ہوتی بس وہ اللہ کے ہاتھ میں اس طرح کتپتلی ہو جیسے اللہ چاہتا ہے بس وہ ویسے خوشی خوشی کر رہا ہوتا اگر اس کو مشہود میں فنا میسر ہونے کے بعد اس مشہود اللہ سبحانہ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اگر کسی کوئی اتنا ٹائم کا دیکھنا ہے تو گھڑی ساتھ رکھے یا پہلے چلا جائے اور موبائل اپنے خدا کا نام ہے میں معذرت کے ساتھ ارس کرتا ہوں کہ میں کوئی بیان کسی کتاب سے دیکھ کے نہیں کرتا یا کئی متعلق سے نہیں کرتا بزن اللہ ایک thought process ہوتا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے پتہ نہیں ہمیں کب تمیز آئے گی مجال اس کی نہیں یہ تو مت آؤ بھائی میں نے تو نہیں کہا نا آپ سے پھر حاصل ہو جاتا تو پھر فنا اور بقا کے دونوں جہتے ہیں اگر اس کو مشہود میں فنا محصر ہو جائے ہونے کے بعد اس مشہود کے ساتھ بقا بھی حاصل ہو جائے اب یہ مقام میں بقا ہے اللہ تعالیٰ ساتھ ہم تصوف میں فنا اور بقا کی بات کرتے تو پھر فنا اور بقا کے دونوں جہتے اس سے تمام وکمال کے طور پر نصیب ہو جاتی اب اس پر ولایت کے نام کا اطلاق درست ہو جاتا ہے یہاں اللہ کا یعنی اس کے کیا پتہ چلا ولایت یعنی دوستی اللہ کی دوستی اللہ کی دوستی کے لیے یہ یہی ہے اس درجے کہ اللہ کی رضا کے ساتھ ہی ہمارا جینا ہے اور اس کے ساتھ ہی مرنا ہے اپنی خواہشات سے خالی فنا اور پھر اس کی خواہشات اس کی اس کے حکم کے تحت یعنی اپنی خواہش اتنی ختم ہو گئی ہے اب اس کا حکم ہے وہی ہماری خواہش ہے میں نے آپ سے قصہ عرص کیا تھا ایک بزرگ سے کہا کہ جنہوں نے اس بزرگ کو کسی نے پوچھا آپ کی کیسی گزر رہی ہے تو انہوں نے کہا کہ اس شخص کی کیسے گزر رہی گی جس کا ہر وقت اس کے خواہش کے مطابق کام ہو رہا ہوتا ہے تو پوچھنے والے نے کہا بات یہ ہے کہ پہلے میں نے کوشش کی کہ میری چلے جو میں چاہتا ہوں اللہ میں یوں کر دے تو میں نے دیکھا میری تو چلتی نہیں تو پھر میں اللہ کی رضا میں راضی ہو گیا جس راضی بر رضا اب جو اللہ کی اللہ کا حکم ہوتا ہے جو اس کی رضا ہے وہ ہی میری رضا ہے تو وہ چاہتا ہے دھوپ ہو تو میں بھی چاہتا ہوں دھوپ دل سے چاہتا ہوں میں اب یہ دل کی 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 ایک اکل کی ہے اکل یہ اب فنا میں نہیں گئی وقا میں نہیں گئی وقا میں تب آئیں گے جب آپ کی اکلی طور پہ قلبی طور پہ آپ کی روح آپ کی اکل آپ کا جسم سب واقعی اس بات پہ آ جائے کہ یہ اللہ کا حکم ہے سبحان اللہ آج گرمی پڑی اتنی شدید اللہ اکبر بہترین کیونکہ میرے اللہ نے چاہا اس میں بس وہ خوش ہے نا اس گرمی کر کے وہ خوش ہے برف برف وہ خوش ہے سلاب آگیا وہ خوش ہے اس کی خوشی میں دیکھیں وہ یہ صوفیانہ جو کلام ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں رانجا رانجا کر دے کر دے آپ پہ رانجا نوئی لوکی مینو رانجا ناکن ہیر ناکھے کوئی یہ بھی ہے آپ یہ سمجھے کہ جب لوکی مینو رانجا ناکن ہیر ناکھے کوئی تو یعنی ہیر مر گئی اور وہ منصوب حقیقت میں اگر اس کی حقیقت سمجھیں تو وہ یہ ہے کہ انسان اپنی اپنی شناخ یعنی یہاں تک مٹا دیتا ہے کہ اس کو اپنی شناخ کے مٹنے کا احساس بھی ختم ہو جاتا ہے حجیب چیز نہیں ہے اور یہ کیا ہم سب کا مقصود نہیں ہونا چاہیے دیکھیں یہ ایک نکتہ میں اور بھی آپ کو ساتھ ارز کر دوں کہ ہم یہ کہ تو صوفیاء کے بڑے اولیاء کے لئے مقام ہیں اور اگر یہ تو ہم نے دنیا میں بھی رہنا ہے اور سب یہ ساری باتیں ہمیں کہیں نہیں کہہ رہی ہیں کہ آپ کام نہ کریں کاروبار نہ کریں آپ محنت نہ کریں کہاں کہاں مجد صاحب رہم امداد بلکل نہیں اور کمال یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں کرتے ہوئے یہاں اندر ہو یعنی بات ہے کہ تجارت کر رہا ہے اور اس کا دل اللہ سے جڑا ہوا ہے مقام فنا اور بقا پہ مال کتنا ہی سامنے دنیا دار ہے آدمی اور ہاتھ میں عربوں روپے ہیں مر دل میں نہیں ہیں صحابہ کا کیا تھا عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا تھا اتی بڑے مال ہیں عثمان رضی عنہ اتنا مال ہے دل میں کچھ نہیں ہے اور یہ مقصود ہے تو کیا عثمان رضی عنہ کیسے کیسے خدمات انجام دیئیں اور یہی ان کا کمال تھا کہ سب کاموں کو ساتھ لے کے چلیں تو جو ہمارے اینیمل سیلف کا حق تھا وہ بھی دیتے رہے قدر ضرورت اس کو بھی پورا رکھا مگر جو اصل مقصد تھا ہمارے اس دنیا میں آنے کا اس روح کو واپس اپنی اصل تک پہنچانے کا فوکس اس پہ کرتے رہے تو یہ سب ہم سب کے لیے یہ نہ سمجھیں کہ یہ بڑے اولیاء کے لیے کوئی بات ہو رہی ہے اس کا مخاطب میں آپ سب یکسر ہیں کوئی بھی روڈ پہ چلتا آدمی وہ بھی اس کا مخاطب ہے پس اس صورت میں اس کا حال دو عمر سے خالی نہیں یا اس شخص کو مشہود میں مکمل طور پر استغراق اور اس میں دائمی فنا حاصل ہوگی یا وہ خلقت کو حق تعالی عزو سلطانہ کی طرف دعوت دینے میں متوجہ ہوگا اس طور پر اس کا باطن اللہ سب تعالی کی طرف اس کا ظاہر مخلوق کے ساتھ ہوگا جب یہ اس مقام بقا پہ 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 جاتا ہے تو اب اس پہ یعنی دو صورتیں اس حال میں دو منوں میں سے ایک صورت ہوگی یا وہ اپنے معبوب کے دیودار میں اتنا استغراق میں ہوگا اور اس کو فنا اتنی زیادہ حاصل ہوگی کہ وہ صرف اللہ کی طرف ہی متوجہ ہوگا اور ایک ہے کہ اس کے بعد جس کو بقا حاصل ہو جاتی ہے اور پھر وہ جو ہے جس کو دعوت کے لیے مخلوق کے ہدایت کے لیے واپس اس دنیا میں بھیجا جاتا ہے واپس جو میں نے روحانی روحانی اروج اور نزول تو اس کا جب روحانی نزول اس کو کروایا جاتا ایک تو اروج میں پھر اٹک جاتے ہیں وہ وہ وہاں دیکھا ہوگا یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ جو کسی پہاڑ میں جا کے صرف کونے میں چھپ کے بڑے تخلیے میں وہ عبادات اپنی کر رہے ہوتے ریاضت کر رہے ہوتے اور ایک یہ بھی حکم الہی کے تحد ہوتا ہے یہ بھی اپنی منشاہ سے نہیں ہوتے یہ بھی اللہ کے دوست ہوتے ولی اللہ ہوتے مگر ان کا جوب ڈرسکرپشن ویسا ہوتا ہے اب اس کی حکمت تو اللہ ہی جانتا ہے مگر میں آپ سے ارز کروں کہ باز اوقات یہ لوگ بھی بڑے پروڈکٹیو لوگ ہوتے ہیں ہم تو کہیں گے جو آدمی پہاڑوں میں ذکر کر رہا ہے تو خود جنت کمار رہا ہے باقی لوگوں کیا ہے باز اوقات یہ لوگ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے جن کے ذکر کی وجہ سے اس طرح اللہ کو ہٹ کٹ یاد کرنے کی وجہ سے اس شہر پہ اس ملک پہ اس علاقے پہ عذابات ٹل رہے ہوتے ہیں کیونکہ یہ جب ایسا اللہ اللہ سے لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں اللہ کی رحمت ان پہ متوجہ ہوتی ہے اور ان کی برکت سے ہم پہ عذابات ٹل رہے ہوتے ہیں کئی فتنے ہیں کئی آپ بیتی پڑھئے حضرت شیخ حدیث رحمت اللہ علیہ اس میں کئی واقعات لکھ ہیں بزرگ کے جب کسی ایک بزرگ کا انتقال ہوا تو کسی دوسرے بزرگ نے اعلان کیا کہ جی یہ فلان بزرگ جو بڑے کمزور نظر آ رہے تھے اور بظاہر کوئی جنہ بھی نہیں تھا ان کی موت سے کیا ہوا ہے کہ عبد الرحیم رائے پوری رام طلع اکس بزرگ کے انتقال پر یہ فرما تھا کہ ان کی برکت سے مدارس میں سٹرائک کا فتنہ رکا ہوا ہے اب یہ کھل گیا ہے اور اس کے بعد جب ان کی ریلت ہو گئی تو کچھ عرصے بعد اس زمانے میں مدارس میں سٹرائک شروع ہو بھئی یہ کہیں یہ چھئی ہوتا مگر باقی ایک دوسرا سیٹ آف گروہ ہوتا ہے جن کو اللہ پاک پھر مخلوق کی ہدایت کے لیے اور ارشادی کام کے لیے واپس ان کی ڈیوٹی وہ لگا دیتے ہیں تو یہ اب دو قسم جب اس حال میں پہنچ جاتا ہے اس کو حاصل اس طور پر کہ یہ لوگ جو دعوت مخلوق کو دعوت دینے میں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں مخلوق میں تبلیغ کرنا ان کی اصلاح کی فکر کرنا اس طور پر کہ اس کا باطن اللہ اسمانہ کی طرف اور اس کا ظاہر مخلوق کی طرف کے ساتھ ہوگا جیسے میں نے پہلے بھی بات کی تھی دو جہتے ہوتی جیسے انبیاء علیہ سلام کی دو جہتے ہوتی یعنی دو سمتیں ایک جہاں ایک سمت ہوتی اور وہی آگے جو لوگ آگے تبلیغ کر رہے ہیں یا اسلام میں لگے ہیں علماء اکرام صوفیاء اکرام بزرگان دین یہ دو جہتے ہوتی ایک جو مخلوق کے ساتھ مجھول ہے ان کی ایک جہت ہوتی ہے ایک دائریکشن یا ایک دائمینشن ہوتا ہے جو اللہ کے ساتھ متوجہ ہوتا ہے جیسے دیکھیں جیسے یہ بہت سارے مثال عموم میں دیتا ہوں جیسے ہم جب گاڑی چلا رہے ہوتے اور موبائل فون آتا ہے تو موبائل فون پہ بات کر رہے ہوتے ہیں اپنا حساب کتاب دے رہے ہوتے ہیں مگر اندر کی ایک جہت مستقل اس گاڑی پہ اس کی چلانے پہ متوجہ ہوتی ہے یہ یہاں سے وقوف قلبی کو بھی سمجھے گا اور اس کی امپورٹنس بھی آپ کو سمجھ میں آئے گی یہ جو پریکٹس وقوف قلبی کی حقیقت میں پھر ہمیں یہاں تک لکے جاتی ہے کہ مستقل جب یہ حضرات اپنے کسی دینی تبلیغی کسی کام میں بھی لگے ہوتے مخلوق کے ساتھ مخلوق کے خیر میں لگے ہوتے ہیں تو خیر کا کام مخلوق کے لئے کر رہے ہوتے ہیں اللہ کی اطاعت وہی کر رہے ہوتے ہیں but at the same time اسی بالکل parallel in sync ان کا جو باطن ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے یہ شاید ہمارے لئے ہم جیسوں کے لئے یہ کیفیت بھی سمجھنا مشکل ہے یہ کیسا ہو سکتا ہم دو طرف کیسے کر سکتے میں یاد دیکھیں وہ ایک روح کی connectivity وہاں ہوتی ہے اور جسم کی connectivity ہوتی ہے میں نے جیسے رسول اللہ صلی اللہ کو بھی اسی واسطے تو سورہ مضمل میں حالانکہ سارا دن کیا رسول اللہ صلی اللہ دین کا کام نہیں کر رہے ہیں اور اس کے باوجود اللہ پاک کیا فرماتے فَعْضَ فَرَقْتَ فَنْسَوَ وَإِلَا رَبَّ قَفَرْغَبْ تو حقیقت میں تو یہ سب جو اولیاء کرام ہیں آگے یہ تو آپ صلی اللہ کے پرطاؤں میں ان کے تفیلیے ہیں اور انہی کے نقش قدم پہ تو یہ بلکل یہ اولیاء کرام بھی اسی انداز میں جیسے آپ مفہوم ہے کہ آنکھ سوتی ہے میرا میرا دل نہیں سوتا اس واسطے آپ صلی اللہ بارے میں آتا ہے فقہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ سونے سے وضو نہیں ٹوٹتا صحیح کہہ رہا ہوں ہمارے فکر حنفی میں سونے سے وضو ٹوٹ جاتا مگر فقہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ سونے سے وضو نہیں ٹوٹتا تھا کیوں کیونکہ ان کا دل ہر وقت جاگہ رہتا تھا اولیاء کا بھی یہ ہوتا ایک جہت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف مستقل کنیکٹڈ رہتی ہے اچھا اس میں آپ کو ایک اور نقطہ بھی آپ سہرز کروں کہ ان اولیاء اللہ کو جب پھر کوئی ستاتا ہے یا چھیڑتا ہے یا تنگ کرتا ہے تو جواب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آتا سمجھ نہیں کہ میں آپ سے ایک مثال ارز کر دیتا ہوں جس طرح میں ارز کرتا ہوں یا عام طور پر گھروں میں باب وائر ہوتی جس میں بجلی گئی ہوئی ہوتی بجلی ہر وقت اس میں ہوتی ہے مگر پتہ چلتا ہے جب آپ اس کو ہاتھ لگاتے پھر ڈھٹکا لگتا ہے تو یہ اولیہ بظاہر تو توازوں میں جیسے ہی چل رہے ہوتے ہیں یہ کچھ بدلہ لے نہ لے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ برداشت نہیں کرتی میرے ولی حدیث میں آتا اپنے سے نہیں کہہ رہا حدیث میں آتا جس نے مفہوم ہے کہ جس نے میرے ولی کو ستایا میں اس کے معاملے میں غزب ناب کشیر ہوں اعلان دشمنی ہے دو جگہ اعلان دشمنی کیا گیا ہے ایک جگہ قرآن میں سہود کے خلاف اور ایک حدیث شریف میں اولیہ سے دشمنی پہ یہاں میں اس کی ایک حقیقت آپ کو بیک گراؤن میں بتا رہا ہوں یہ جو اولیہ اکرام ہے جن کا بجلی کرنٹ ہے ان کی روح میں ہر وقت چل رہی یہاں کسی نے غلط نوٹ کوئی ان سے بتتمیزی کی کوئی کچھ کیا یہ لوگ تو بہت جلدی معاف کر دیتے پھر ان کا دوست معاف نہیں کرتا بہت بادب بانصیب بے ادب بے نصیب حضرت فرماتے ہیں کہ اس وقت نور اس ظلمت سے جو اس کے اندر مندرج ہے یعنی گسا ہوا ہے اور اپنے مطلوب کی جانب متوجہ ہے جو اس میں مندرج ہے اس وقت مطلوب رہائی پا لیتا ہے اور اس رہائی کے ذریعے اصحاب یمین یعنی دائیں ہاتھ والوں میں سے ہو جاتا ہے اور اس یعنی روح کے لیے اگرچہ حقیقت میں نہ یمین دائیں ہیں اور نہ شمال بائیں ہیں لیکن یمین دائیں ہاتھ اس کے حال کے موافق اور اس کے کمال کے زیادہ مناسب ہے یعنی میں نے کہ اسطلاحان سمجھانے کے لئے کیونکہ دائیں اور بائیں دونوں ہاتھوں کو یمین و برکت میں مشترک ہونے کی باوجود ہاتھ تو دونوں اللہ کہے نا دائیں ہاتھ خیر خیریت کی جہد کا جامعہ ہے اس کو منصوب خیریت کی دائمینشن ڈائریکشن سے کیا جاتا ہے جیسے کہ اللہ جل شانوں کی شان میں آیا ہے اس کے دونوں ہاتھ یمین یعنی دائیں کی طرف مبارک ہیں وہ ظلمت اس نور سے بندگی اور تعاد کے مقام میں اتر آتی ہے نور لا مکانی سے ہماری مراد روح ہے بلکہ اس کا خلاصہ اور جہت میں مقید ظلمت سے مراد نفس ہے اور ظاہر و باطن سے بھی ہماری یہی مراد ہے یعنی اس موقع پھر کیا ہوتا ہے کہ جو وہ ظلمت اس نور کی بندگی نور سے بندگی اور اتات کے مقام پر اتر آتی وہ نفس جو ہے پھر اب وہ روح کی ماننا شروع کر دیتا ہے اور اللہ کی بندگی اور اتات میں اس مقام پر آ جاتا ہے جب وہ مقام بقام پہنچ جاتا ہے تو اس میں آگے میرے خلق دیر ہو گئی انشاءاللہ تھوڑا سا رہ گیا وہ اگلی بار انشاءاللہ اس کو مکمل کریں گے انشاءاللہ وآخر دعوانا الحمد اللہ بالعالمین